مٹرو دوستو اینڈ فرنس آج شکروار اگست دس دوہزار اٹھارہ کی شام ہمیشہ کی طرح ڈائیلوگ شروع کرنے سے پہلے ایک بہت خاص بات آپ سے کہہ دوں کہ ہماری چرچہ کا ہر شرط کسی بھی پارٹی وشیش یا وچارتھارہ سے کوئی سروکار نہیں رکھتا ہے ہماری چرچہ صرف اور صرف ہمارے پویتر سمبیدھان کو سمبیدھانک اور شانتی پوروک طریقوں سے بھارت کے ناغرکوں میں پویتر سمبیدھان کے بارے میں جاگروکتہ پیدا کر گئی اس میں لکھت مول پرستاموں کو ایک بار پھر سے ہر ناغرک اور گنراج کے حد میں پنرستھاپت کرنے اور آج کے شوشیو پولیٹیکل انوائرمنٹ کو انیلائز کرنے کا ایک سچا پریاس پر ہے پچھلے ہفتے منگلوار ساتھ اگست کو ہم نے بات کی تھی جنتنتر میں چناو ہونے پر آپ اور ہم کسے چنتے ہیں دھواندھار پرچار، آکرشت ناروں، ہیلیکاپٹرز اور ہوایجاج کی بھاگدار سندر بھوشہ کے سپنوں کے اندرجال رج سکنے والے جملوں اور کرونوں کی رقم، شوشل میڈیا، کارکرتاؤں کی فوج اور ان کے کھانے پینے، تنکھا شراب اور رشوت آدی سے لیس ایک چناو چن کو کھلید سکنے والے، اپنے چھیتر کے دبنگ، بہومت جاتی کے پرتنیدھی پارٹی یا پارٹی پرتنیدھی کو، یا کسی پارٹی وشیش کی سرکار کو اور یا پھر سویم کو سب سے ادھک لوگ پر یہ ثابت کر پانے والے، آپ کے دل ومن پر چھا جانے والے کسی ویکتی کو جو اپنے کو پردھار منتری کی سب سے بھاری دعوے داری کے ساتھ پیش کر سکتا ہو یا وہ جو کسی ایک خاص ونش سے آتا ہو اور جس کے ونش نے اس دیش پر شاشن کیا ہو من تو کرتا ہے کہ آپ سبھی کے جواب کا انتظار کروں اور ہر شورتہ کو اس کا الگ الگ اتر دوں مگر ایسا سمبھف نہیں ہے، اس لیے آپ کا نہیں تو میں اپنا جواب دیے دیتا ہوں یا آپ کا اوپر دیئے آپشنز میں سے کوئی بھی ایک جواب ہے تو میں تو نہیں کہتا مگر ہمارا پوتر سمدھان کہتا ہے وہی اتر میں دیتا ہوں آپ کو کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے آپ یعنی کی بھارت کا پرتیک ناغرک اپنے چھیتر کے سب سے یوگی ویکتی کو دھان دیجئے میں نے سب سے یوگی ویکتی کہا اور اس یوگیتہ کی پریبھاشہ سمدھان نے آپ پر چھوڑ دی ہے آپ اپنی رائنیتک شکتی اپنے ووٹ کے دوارہ اپنی ناغرک سبھا جسے ہم لوگ سبھا بھی کہتے ہیں بھیج سکتے ہیں اس سبھا میں یہ ویکتی پبیتر سمدھان کی شپت لے کر سنسط کے رجسٹر میں دسکت کر کر آپ کی دیوئی رائنیتک شکتیوں کا آپ کے نردیش اور اپنے ویویک سے آپ کے حط میں یا پھر سمبلت روپ سے دیش کے حط میں کام کرے گا یہ ہے ہمارے پبیتر سمدھان کا نردیش اور آپ سے آپ کے حط میں کی جانے والی اپیکشہ اس پر ویچار کیجئے اور اپنا سوطنطر نرنے دیجئے اور لوگتنطر کی پہلی سیڈی پر اپنا قدم رکھئے آپ کا سواگت ہے جن ساتھیوں نے وہ ڈائیلوگ نہ سنا ہو وہ یوٹیوب کے سرچ باکس میں ڈائیلوگ ویڈ پروف نرمل گپتہ لکھیں گے تو اسے بہت آسانی سے پا کر اپنی سفدہ انصار سن سکتے ہیں نشپکش، اپیوگی اور اچھی لگے تو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی سننے اور سبسکرائب کرنے کے لیے پریڑک کر سکتے ہیں خاص طور پر یوہ ساتھیوں اور نئے ووٹرز ایک بیلنسڈ نظریہ بنانے میں مدد کیلئے آئیے ہم آج کے ڈائیلوگ کو آگے بڑھاتے ہیں آج ہم ایک نئی سیریز کی شروعات کریں گے اس سیریز کے الگ الگ اپیسوٹس میں ہم بات کریں گے ناغرک کے فرنمنٹل رائٹس کے بارے میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ بھارتی سممیدھان بھارت دیش کے سبھی ناغرکوں کو چھے مولک ادھکاروں کی گارنٹی دیتا ہے جب ادھکاروں کی بات کرتے ہیں تب ہر جمعیدان ناغرک کے من میں ایک نیچرل سوار اُبرتا ہے کہ یدی ناغرک کے مولک ادھکار ہیں تو اس کے کرتب بھی ہونے چاہیے اور یہی سوچ ہمارے پویتر سممیدھان میں ناغرک کی راجنیتک ڈیوٹیز میں کلیرلی ڈیفائنڈ ہیں میں آپ کو کوئی بھی نردیش یا دشار نہیں دوں گا بس آپ کے سامنے اعتحاسک اور ورطمان کہ کچھ تتھے رکھوں گا آپ کو جو ٹھیک لگے آپ اپنے آنے والے پیڑیوں کے ہتھ میں دھیان رکھ کر بشار کیجئے گا ابھی کے لیے بس اتنا جاننا کافی ہوگا کہ اس دیش میں ہر ویکتی صرف ناغرک ہے اور وہ جب کسی پت پر ناغرک بہومت دوارہ بیٹھایا جاتا ہے تب وہ اس پت کی جمعیداری سے لادہ جاتا ہے نہ کی راجسی تھاٹ بات محلوں اور نوکروں کے مجھے اور راجاؤں کی ستہ جیسے سکھ بھوکنے کے لیے اسے آپ کو اور ہم سبھی کو جاننا آوشک ہے کیونکہ یہی وہ سب باتیں ہیں جن سے پریشان مانو سماج نے آج سے ہجاروں سال پہلے لوگ تندر کی رچنا اور کلپنا کی تھی ویڈم بنا دیکھئے کہ آج جب سارا مانو جگت ویڈیان اور ٹیکنالوجی کے چرم پر ہے وہاں آج تک کے سارے ریٹن ویڈیان کو کچھ ہی پلوں میں آپ کے ہاتھ میں بیٹھے چار پانچ انچ کے چھوٹے سے سکریم پر لا سکنے کی چھمتہ ہم سبھی کو دی چکا ہے بھارتی ناغرک یو ٹرن کر ایک بار پھر سے اسی کوئے میں گرنے کے لیے مُڑ چکے ہیں جہاں سے نکل کروے آئے تھے اس یو ٹرن کے صحیح پرسپیکٹیب کو سمجھنے کے لیے اچت ہوگا کہ ہم ناغرک ادھکار پجاتندر سمیدھان اور سمیدھان کے مندر یعنی کی پارلمنٹ کے اتحاس کے بارے میں کچھ جانے اس لیے آئیے میرے ساتھ اور جانتے ہیں مانوی ادھکاروں کے سنکشپت اتحاس کے بارے میں سارے وشم میں یہ دھارنا ہے کہ 1215 ایڈی کے مدد کالین انگلینڈ میں کنگ جون اور اس کے 27 بیرنس کے بیچ میں ہوئے لکھت سمجھوتے کو جو کی میگنا کارٹا کے نام سے پرسط ہے پہلی بار مانو ادھکاروں کی لکھت خوشنا ہوئی تھی مگر یہ ادھکت ہے کیونکہ 1215 ایڈی سے لگ بھگ ستائیس سو سال پہلے یعنی 2700 ایئرز پہلے کہ پرچین بھارت میں مانو ادھکاروں کی او دھارنا کا لکھ بار بار اور کئی بار ہمارے سب ہی ویدوں میں ملتا ہے سمجھ آبھاو کے کارن میں آپ کو بہت سارے رچائیں تو نہیں سنا سکتا ہوں لیکن ہمارے سب سے پرچین وید رگ وید کے چپٹر پانچ کی رچہ 59 کی چھٹوے شلوک کو یہاں سناتا ہوں میرا پرننسی ایشن ہو سکتا ہے سنسکت کے لحاظ سے شد نہ ہو لیکن اس کا انگلیش انواد اس طرح سے ہے امانگ all beings there are no superiors or no inferiors no middle ones either they can all become great from small beginnings they make progress in different ways by their merits by birth they are all high born because they are all children of mother earth oh you all beings of the lord in a lovable manner grow into praiseworthy souls ورنن ایسا سے 2500 سال پہلے بھارت میں آچاری کھوٹل جنہیں ادھکانش بھارتیے آچاری چاڑک کے نام سے جانتے ہیں نے بڑی خوبصورتی سے کلیانکاری راج کی افدھارنا کو سمجھاتے ہوئے اپنے پرسد گرنط ارتشاستر جو کی آج بھی اتنا ہی پرسنگیت ہے لکھا ہے کسی بھی راج یعنی کی دیش اور راجہ کی خوشی اس کے ناغرکوں کی خوشی میں سمائی ہوئی ہے وہ بھارت کے پہلے راجنیتگی تھے جنہوں نے ناغرک اور کارونی ادھکاروں کے ساتھ ساتھ کئی آرثک ادھکار بھارت گرن راجی کی سبھی جن پدوں جنہیں ہم آج بھارت کے راجی یا پردیش کے نام سے پکارتے ہیں چندرگوپت اور اشوک مہان کے شاشن کال میں پرجا کو دلوائے تھے ان پرماڑک تکتھیوں سے پتا چلتا ہے کہ ویدک کال سے لے کر عیسی پورو تک کا متی یوگین بھارتی سماج اپنے ناغرکوں کے پرتی ویوستت اور مانو ادھکاروں کے پرتی الڑٹ تھا اپنی کچھ سمکالین برائیوں کے ساتھ اور یہی کارن ہے کہ مانو ادھکاروں کا مہتو مہاویر جین گاتم بودھ اور کئی سنتوں نے ان کے دوارہ چلائے پنتھوں میں پرمکتہ سے پرچارت بھی کیا تھا گھان رہے کہ اس سمیہ تک جاتی ویوستت نے اپنا ویبت سروپ اکتائار نہیں کیا تھا اس وشہ میں بھی ہم کسی اور اپیسوڈ میں بات کریں گے جب ہم ورن جاتی اور آرکشن کے سمدھانک پراروپ اور اس کی ورطمان سروپ کی بات کریں وشہ پراتے ہوئے سمرات اشوک مہان نے اپنے دورہ اسطحپت ہجاروں ہجاروں شرالکھوں میں لکھ سبھی لوگ میرے بچے ہیں اور اس کی صرف ایک ماتر اکشا ہے کہ اس کے سبھی ناغرک سکھ اور آرند سے جی سکیں دراصل ہزاروں شرالکھوں سے یہ اسپشٹ پرمان ملتا ہے کہ اپنے جیون کال کے ایک ماتر کلنگ ید کے بعد اشوک مہان نے اپنے جیون کے انتر تک بھارت سنگ میں ہر ناغرے کے راجنیت اارتھ اور ویقت دھارمک ادھیکاروں کی سرکشہ کے لیے دن راہ دیکھ کر دیا مگر بھارت کا تو بھاگیا موری سامراجی کے پتن کے ساتھ ہی شروع ہوا اور اس کے ساتھ ہی دھیرے دھیرے مانو ادھیکاروں کا بھی آج کی چرچہ کو ویرام دینے سے پہلے کہ دوں اس ہی طرح اگلے منگلوار چودہ اگست 2018 کو ہم پھر ملیں گے اس چرچہ کے پارٹ ٹو میں ہم بات کریں گے مد یوگ کے یوروپی اتحاس اور چرچہ کو لائیں گے بھارت گھن راج کے بنے تک اس چرچہ کے پارٹ 3 میں شکروع اگست 17 کو ہم سمانتہ کے ادھیکار کو سمجھیں گے اپنے پویدر سمیدھان کے پریپیخش میں دیش کے سمیدھانک انسٹیٹوشن سنسدی پرچارتنطر کی دشا اور دشا کو مد نگر رکھتے ہوئے پر بینا کسی پارٹ یا ویچار دھارا سے پربابت ہوئے بینا میں دل کی گہرائیوں سے یہ امید کرتا ہوں وشواس اور ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ آپ آج کی چرچہ پر اپنے پریوار اور ساتھیوں کے ساتھ ویچار کریں گے اپنا ستنطر نرنے بنائیں گے اور بھارت کے پویتر سمیدھان کے پرتی سچی شرط تھا اور راشت بھومے میں جنت تنطر کی ستھاپنا اور پرسار کے مہان پریاس میں اپنا یوگدان کرنے کی بات سوچیں گے شکریہ کہتے ہوئے آپ سبھی سننے واروں موسیقی